اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کامیاب جوان ٹریکٹر سکیم میں آپ الغازی کا جو وزیر اعظم کی سکیم ہے الغازی کا کوئی بھی ٹریکٹر لینا چاہتے ہو تو اس سکیم سے آپ کس طرح ٹریکٹر لے سکتے ہو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی لکی ڈرائی اور پورا اندازی بالکل نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور انتہائی کم مارک اپ پیج یہ ٹریکٹر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو تو ملت کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا الغازی کے تمام ٹریکٹرز کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کو وزیٹ کریں یا میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا تو آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کامیاب جوان ٹریکٹر سکیم کے اندار اگر آپ لوگ ایم ایف دو سو چالیس ٹریکٹر لینا چاہتے ہو تو آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو آپ کا ذریعی رقبہ کتنا ہونا چاہیے اور کون کون سے بینک یہ سکیم دے رہے ہیں تو مکمل آپ کو ای ٹو زی بتاتا ہوں اور ایم ایف دو سو چالیس کی ہر چھے ماہ کہ آپ کی کسٹ کتنی بنے گی تو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا اور ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز پر نیو ہو تو زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے نشان پر گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹفیکیشن کو ہمیشہ آل پر سیلیکٹ کیا کریں تاکہ ہماری کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگ مسنا کر سکو سو بینہ ٹیمیسٹ کیے میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنی پی سی کے سکرین پر اور آپ کو بتاتا ہوں کامیاب جوان ٹریکٹرز سکیم کے اندر اگر آپ لوگ دو سو چالیس ٹریکٹر لینا چاہتے ہو تو آپ کو ہر چھے ماہ بعد کی کسٹ کتنی دینی ہوگی اور مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں سو میرے سامنے کلکولیٹر آن ہے یہ جی ایس بینک کا یا جس بھی بینک سے آپ لوگ آپ کو کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے سیون پرسینٹ مارک اپ پر مل رہے تو آپ بینک اسلامی سے لو کسی بھی بینک سے لو تو آپ کو جو ہے مکمل یہی آپ کی کسٹ بنے گی جو جہاں پر آپ کو نظر آئے گی میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ایم ایفو دو سو چالیس اپنا جی ایس بینک سے لوگے تو کتنے کا آپ کو پڑے گا اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بینک سے آپ لے سکتے ہو اور آپ کس طرح سے علی جی بالوں گے کس طرح سے مطلب آپ جو ہے تمام جتنے بھی ان کی چیزیں ہیں ان کو فالو کرو گے تو آپ علی جی بالوں گے اکیس لاک نوے ہزار روپے ایم ایف دو سو چالیس کی نکت پرائیس ہے سیون پرسینٹ مارک اپ پر یئر آپ سے لیا جا رہا ہے لون ہم لے رہے ہیں پانچ سال کے لیے اور ہم ہر چھے ماہ بعد کش دے رہے ہیں پیمٹ پر یئر ٹو بنیں گی نمبر آف پیمٹ دس بنیں گی ٹوٹل انٹراسٹ پیٹ بینک آپ سے پرافٹ لے گا اکیس لاک نوے ہزار کے اوپر سیون پرسینٹ کے حساب سے چار لاک تین تالیس ہزار دو سو چھاسی روپے ٹریکٹر آپ کو پڑے گا چھبیس لاک نوے ہزار والا ٹریکٹر آپ کو اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ڈون پیمٹ دینا چاہتے ہو تو وہ سارا بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو اکیس لاک نوے ہزار والا ٹریکٹر آپ کو چھبیس لاک تین تیس ہزار دو سو چھاسی روپے کا مطلب چار لاک تین تالیس ہزار دو سو چھاسی روپے مہنگا پڑے گا یاد رہے کہ اس میں ریجسٹریشن کے چارجز آپ کے ہوں گے اب ہم نیچے آجیں تو آپ کی ہر چھ ماہ بعد کی کشت بنیں گی دو لاک ترہ سٹھ ہزار تین سو انتیس روپے ٹھیک ہے ہر چھ ماہ بعد کی اب دو لاک ترہ سٹھ ہزار تین سو انتیس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا پانچ لاک جا بنے گا تقریباً بیس یا پچیس ہزار آپ ایک سال کا دے رہے ہیں بینکو جو کہ میرے خیال میں آپ کے لئے کافی آسان ہوگا سمجھ آ گئی ہے چھ بیس لاک تیسی سار دو سو چھاسی میں جا پڑے گا آپ کی جو دسویں کشت ہوگی پانچمیں سال کی جو آخری وہ بھی دو لاک ترہ سٹھ ہزار روپے بنے گی اب یہاں پر آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے فار ایک جمپل ایک ٹریکٹر کی قیمت ہے پچیس لاک ٹھیک ہے پچیس لاک ایک ٹریکٹر کی قیمت ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پانچ لاک روپے نہ بینک کو دیتے ہیں باقی بیس لاک ہم لون کرتے ہیں تو ہم بیس لاک یہاں پر ٹائپ کر رہیتے ہیں اب ہم جو ہے ایک پچیس لاک والا ٹریکٹر اس کا پانچ لاک ہم بینک کو دے رہے ہیں تو اب آپ یہاں پر دیکھیں آپ کی دو لاک چالیس ہزار چار سو تریاسی روپے جو ہے انسٹالمنٹ بنے گی اب اگر آپ بائیس لاک والا ٹریکٹر ہے اس میں آپ پانچ لاک دیتے ہیں یا چھ لاک روپے دیتے ہیں اب بائیس میں سے ہم چار نکالیں تو پیچھے اٹھارہ بچے گا یا پانچ نکالیں تو سترہ بچے گا تو ہم یہاں پر سترہ لاک جو ہے لون لے رہے ہیں ٹھیک ہے سترہ لاک کا جب ہم لون لیں گے تو ہماری دو لاک چار ہزار چار سو دس روپے کی کشت بنے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹریکٹر کی قیمت ہے پچیس لاک اور ہم پندرہ لاک روپے لون لیتے ہیں باقی ہم دیں گے تو ہم یہاں پر یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ پندرہ لاک کے لون کے اوپر آپ کی کتنی کشت بنے گی تو آپ کی ایک لاکہ سی ہزار روپے کشت آجائے گی مطلب جتنا آپ ڈون پیمٹ بڑھاتے جائیں گے آپ کی جو ہر چھ ماہ کی کشت ہے وہ آپ کی کم ہوتی جائے گی تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ کس بینک سے لے سکتے ہو جی آپ کا کوئسٹن ہوتا ہے آپ بینک آف پنجاب سے لے سکتے ہو آپ بینک آف اسلامی سے لے سکتے ہو آپ جی ایس بینک سے لے سکتے ہو آئی تنک آپ ایم سی بی یا الفلا سے بھی لے سکتے ہو اب یہاں پر آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا رقبہ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ ایک پندرہ لاکھ کا ٹریکٹر لے رہے ہو تو آپ کے رقبہ کم از کم جو ہے وہ نہری ہونا چاہیے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ دیکھیں گے آپ پانچ لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ پلس کا لون لے سکتے ہو مطلب اس میں آپ الغازی کے تمام ٹریکٹر لے سکتے ہو ملت کے تمام ٹریکٹر لے سکتے ہو اور بول پاور کے لے سکتے ہو بیلارس لے سکتے ہو جتنی بھی پاکستان کے اندر کمپنیز ہیں ان سب کے آپ ٹریکٹر لے سکتے ہو ایج آپ کی ٹونٹی ون یئر سے زیادہ ہونی چاہیے اور پنتالیس جو ہے اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے پنتالیس سال ہونی چاہیے نا میکسیمام آپ کی جو ایج ہے اس کے بعد اگر آپ نے پہلے کسی بینک سے اس سکیم کے تحت ٹریکٹر لیا ہو تو آپ دوبارہ نہیں لے سکتے آپ کے نام زمین کم از کم دس ایکڑ ہونی چاہیے جس میں نہری زمین کا ہونا لازم وہ گورنمنٹ کے نام ہو جائے گی جب آپ تمام انسٹالمنٹ پی کریں گے تو دوبارہ اس کا جو انتقال یا ریجسٹری جو بھی ہوتی آپ کے نام ہو جائے گی اس کے بعد یہ جس کے زمین ہے وہ لے سکتا ہے کوئی بزنس پرسن اس پالیسی سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا اب یہاں پر آپ کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ ٹریکٹر سے ہٹ کر جیں آپ تمام زرائی علات کے لیے آپ لون لے سکتے ہو آپ تھریشر کے لیے ویڈ تریشر کے لیے لے سکتے ہو آپ کرہا حال وغیرہ کے لیے لے سکتے ہو آپ خات بیج کے لیے لے سکتے ہو مطلب آپ اپنی کراپس میں جو زمین میں یوز ہونے والی چیز ہے اس کے لیے آپ یہ لون لے سکتے ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایم ایف دو سو ساٹھ تین سو پچاسی کے بارے میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند رہی تو لائک انڈ شیئر کرنا اللہ حافظ